بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمحسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ عَجَلَهُن فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّهُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ حُزُوبًا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم سورہ الباقرہ کی آیت نمبر 231 اللہ کی توفیق سے آج اس کا متعالی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءُ فَا فَبَلَغْنَا عَجَلَهُن جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَا عَجَلَهُن اور وہ اپنی عدد کے ایام ان کے قریب تونچ جائیں فَأَمْسِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوف تو پھر ان کو معروف طریقے سے روگ لو اَوْسَرْرِهُنَّ بِمَعْرُوف یا معروف طریقے کے ساتھ ان کو جدا کر دو الگ کر دو وَلَا تُمْسِقُوْهُنَّ دِرَارًا لِتَقْتَدُو اور ان عورتوں کو اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ تکلیف پہنچانے کی خاطر ان سے رجوع کر کے ان کو مت روکو لِتَقْتَدُو تاکہ تم زیادتی کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ اور جو شخص اس طرح کا کام کرے گا کرتا ہے یا کرے گا فَقَدْ ظَالَمَ نَفْسَةً تو اس نے اپنی جان پر خود ہی ظلم ڈھایا وہ ظالم بنا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ بُوزُوهَا اور اللہ کی آیتوں کو مذاک مت بناو وَذْكُرُو نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر فرمائی ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے یائزُكُمْ بِهِ وہ اللہ تمہیں اس سے نصیجت فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرتے رہا کرو وَعْلَمُو اور خوب جان لو اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کہ اللہ رب العزت ہر جیس کو جاننے والا ہے گزشتہ دو آیات مقدسہ کے اندر طلاق اور پھر اس سے رجت یعنی رجوع کرنے کے کچھ مسائل ان کا ذکر تھا ابھی سلسلہِ کلام اسی حوالے سے جاری ہے اللہ نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اس سے مراد طلاقِ رجعی ہے جس کا ذکر بارہا میں کر چکا کہ طلاقِ رجعی کتنی ہوتی ہیں دو طلاقین ہوتی ہیں دو طلاقوں کے اندر ایک مرد کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے شریعت کی طرف سے وہ عدد کے اندر اندر عورت کو رجوع کر سکتا ہے دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے تو یہاں پر دو طلاقوں کی بات جب تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تم میکسیمم دو طلاقیں دے چکو اور وہ عورتیں اپنی اس عدد کے زمانے کے گزرنے کے قریب ہو جائیں لفظی مطلب تو ہے جب ان کی عدد گزر جائے لیکن عدد گزر جائے تو ظہر بات ہے عدد گزرنے کے بعد تو پھر مرد کے پاس رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تجھلی مفسرین کرام نے یہاں پر جو اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں وہ یہ کہ عورت اپنی عدد کا زمانہ گزرنے کے قریب ہو جائے مثلا تین طور اس کی عدد ہے یعنی تین حیث سلاسہ تقرو ان تین حیث جو اس کی عدد ہے تو اگر آخری دو تین چار دن رہ گئے ہیں تو اس کی عدد گزرنے کے بالکل قریب ہو گئی تو اللہ رب کو رزت فرماتا ہے جب ان کی عدد گزرنے کے بالکل قریب ہو جائے تو اب سوچنے کے لئے بڑا وقت آپ کو مل چکا ہے سوچو بیچار کر لی تمہیں اتنے عرصے میں تو اے حضرات مرد اب کیا کرنا ہے تمہیں تمہارے پاس دو آپشن ہے نمبر وان فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ اب ان عورتوں کو معروف طریقے سے روگ لو یعنی رجوع کر لو لیکن اس رجوع کے اندر کیا ہونا چاہیے معروف ہونی چاہیے نیکی ہونی چاہیے دستور ہونا چاہیے اخلاق ہونا چاہیے شریعت کے کمانین کی پاسداری ہونی چاہیے رجوع کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عورتوں کو تکلیف دینے کی خاطر پھر رجوع کریں یعنی کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عورت کو طلاق دی اس نے عورت کی عدد گزرنے کے قریب ہو تو وہ عورت پر زیادتی کرنے کے لیے دوبارہ پھر رجوع کر لے کیونکہ عورت کے پاس تو اس کے اختیار کوئی نہیں وہ رجوع کر سکتا ہے مرد رجوع کر لیا ساتھ ہی پھر اور طلاق دے دی تو عورت کے لیے تو دو عددیں ہو گئی نا تو یہ اس کو تکلیف دینے کے مترادف ہے بہت بڑی تکلیف ہے کہ چھ مہینے وہ عدد گزارے گی تین مہینے ابھی پہلی گزارے ساتھ ہی تین مہینے اگلی اور طلاق کے پھر وہ عدد گزارے گی تو اللہ فرماتا اگر تم نے روکنا ہے تو کیا کرو فَأَمْ سِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوف تو نیکی کرتے ہوئے دستور کے مطابق اصول کے مطابق شریعت کے قوانین رولز اینڈ ریولیشنز کے مطابق ان کو کیا کرو روگ لو اور اس کے اندر معروف کے اندر ایک یہ چیز بھی آگئی کہ انسان کی نیت درست ہونی چاہے اور دوسرا اس کے اندر طریقہ یہ بھی شریعت نے بتلایا کہ جب آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع پر آپ دو گواہ قائم کر لیں کیا کر لیں دو گواہ قائم کر لیں مالے کے اندر یہ بات تو مشہور ہو گئے کہ فلان حضرت نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اب عدد اگر گزر جاتی ہے تو بعد میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ مسائل کس طرح کے مثلا مرد اگر رجوع کر بھی لیں عورت منکر ہو جائے وہ بلے جی نہیں اس نے رجوع کیے کوئی نہیں تھا میری تو عدد پوری ہو چکی تھی اب جب عدد پوری ہو گئی ہے تو پھر مسائل جو ہے وہ پھر جنم لیں گے اس لیے اسلام نے مرد کو اس بات کی جو ہے وہ اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ رجوع کرنے لگے تو اس پر دو عادل مرد کیا بنا لے گواہ بنا لے تاکہ جو قانونی پر جیتگی ہیں ان سے وہ بچ سکیں اور دوسری صورت کے اگر وہ اس کو واپس نہیں لانا چاہتا رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر کیا کرے اللہ فرماتا سر رہو ہنہ بے معروف تو معروف طریقے سے دستور کے مطابق اصول کے مطابق آپ انہیں الگ کر دیں یعنی الگ کرنے میں بھی اصول دستور معروف نیکی اور قانون اس کی پاسداری ہونی چاہیے یہ نہیں کہ اب آپ جدا کر رہے ہیں عورت کو طلاق دے رہے ہیں تو اس پر آپ غصے سے اس قدر بے قابو ہو جائیں تو اس کا سر پھوڑ دیں اور غالی گلوج کی نوبت آ جائیں یہ کنٹریکٹ تھا یہ نکاح کیا تھا یہ کنٹریکٹ تھا آپ دنیا میں بھی کنٹریکٹ کرتے ہیں اگر کنٹریکٹ کو کسی نے نلی فائی کرنا ہے کسی نے اس کی اس کا خاتمہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ہونا چاہے اگر آپ اس نکاح والے کنٹریکٹ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو رخصت کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا رف فرماتا ہے اس میں بھی کیا ہونا چاہیے معروف ہونا چاہیے نیکی ہونی چاہیے اصول ہونا چاہیے اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ رب اور عزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ولی المطلقاتِ مطاعن جو عورتیں طلاق والی ہیں ان کے لیے مطاع ہے مطاع مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کو مطلقہ عورتوں کو مطاع دیں یہ معروف طریقہ ہے مطاع کا کیا مطلب ہے مطاع کا مطلب ہے اسے کچھ گفت دے دیں اس کو کپڑے دے دیں اس کو کوئی تھوڑا سونا دے دیں اگر دے سکتے ہیں کتنی استطاعت ہے کہ معروف اور اخلاقیات کی زمرے میں یہ چیزیں آتے ہیں یا باپ اسلام کا مزاج ذرا دیکھیں نا اس نے حد و وصہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ دو دل جڑے رہیں اس کے لیے اس نے پوری کوشش کی تین مہینے عدد کے بھی دیئے کہ تھنڈے دل سے مرد سوچ لے اور بعد میں پشتائے نہیں اپنے اس عمل طلاق کے معاملے میں بلکہ سوچ و بیچار کے بعد دوبارہ پھر اس عورت کو واپس لے آئے رجوع کریں اور قرآن نے کہا اچھے طریقے سے رجوع کریں لیکن اب اگر کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا مرد اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے طلاق ہی دینی ہے چھوڑنا ہی ہے اس کو تو میرا رب کیا فرماتا ہے چھوڑنے میں بھی معروف طریقہ ہونا چاہیے چھوڑنے میں بھی کیا ہونا چاہیے معروف طریقہ ہونا چاہیے اور اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ کیا کرو بھئی جب آپ ان کو طلاق دے چکو تو پھر رجوع نہیں کرنا چاہتے تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دو اس کو قرآن کی اسطلاح میں مطا کہا جاتا ہے اور میں حقاً علمتقی پریزگار لوگوں پر تو یہ ضروری ہے جو متقی لوگ ہیں نا اگر کسی مجبوری کے تحت انہوں نے طلاق دینا ضروری ہی سمجھ لیا تو ان پر متا کچھ نہ کچھ ساو سامان گفت کی صورت میں اس مطلقہ عورت کے حوالے کرنا یہ تو ضروری ہی بنتا ہے اب ذرا پھر دیکھئے یعنی مصبت باتیں تو ہو گئیں اب نیگٹیو حوالے سے پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ پھر اس بات کو یوں سمجھے ریپیٹ کیا ہے اور وہ کس لیے کہ عورتوں کو آپ رجوع تکلیف دینے کے لیے نہ کرو یہ زیادتی ہے تکلیف دینے کے لیے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں رسابت تھے انہوں نے طلاق دے دی عورت کی عدد جب گزرنے کے بلکل قریب ہوئی دو دن رہتے تھے انہوں نے رجوع کر لیا رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے دی جب ان کی عدد گزرنے کے قریب ہوئی پھر رجوع کر لیا اور پھر طلاق دے دی اب آپ تصور کریں کتنی پینفل یہ چیز ہے اس عورت کے لیے جسے مسلسل نو مہینے عدد جو ہے وہ گزارنی پڑے تو قرآن تو اس طرح کی ظلم کو کبھی بھی روا نہیں رکھتا اس کی کبھی کسی حالت میں اجازت نہیں دیتا تو اسو واضح طور پرشاد فرما دیا مَلَا تُمْسِقُوْهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوْا زیادتی کرتے ہوئے آپ ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کبھی بھی رجوع نہ کرو اور ان کو اپنے پاس مت روکھو اب آگے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی اس دنیا میں طاقت کے نشے میں جو ہے وہ محمور ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مجھے کون روک لے گا میں تو یہ ظلم کروں گا فرمائے اللہ کی رسی جب وہ کھینچتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑوا نہیں سکتی اس کی پکڑ بڑی شدید ہے اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ لَا شَدِيد وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ذَالَمَ نَفْسَ جس آدمی نے ایسا کام کیا ایسی حرکت کی کہ اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے وہ رجوع کرتا رہا پھر طلاق دی پھر رجوع کیا پھر طلاق دی پھر رجوع کیا اگر کسی نے ایسا عمل کر لیا یا جو قیامت تک کرے گا تو فرمایا فقط ذَالَمَ نَفْسَ اس نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کر لیا آج کی دنیا کے معاملے میں تو ممکن ہو اس کو رخصت مل جائے پر روزِ معاشر جب میزان لگے گا ترازو کی اوپر نامہِ عامال تولا جائے گا اس دن کون سنے گا اس کی بات اور اس دن جو اس کا حشر ہوگا وہ خود اپنی آنکھوں سے بھرے معاشر کے سامنے دیکھ لے گا فرمایا وَلَا تَتَّقِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُغًا اللہ کی آیتوں کو مزاق مت بنا دین میں داخل ہو گئے ہونا اب یہ مزاق والا چکر چھوڑ دو اللہ کی آیتیں ہیں ان کی حرمت ضروری ہے ان کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے دل سے بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی نشانیاں اللہ کی آیات ان کا کبھی بھی مزاق کسی حالت میں بھی نہیں کرنا چاہیے بدقسمتی آج ہمارے اس معاشرے کی کہ ہم جب بھی کوئی مثال دینا چاہتے ہیں تو ہم مزاق کی صورت میں یا تو مسجد یا پھر ملہ اور اس طرح کے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہائلائٹ کر کے ہم بھی حرمتی کرتے ہیں اور ہمیں دین کے حوالے سے صفر کبھی پتا نہیں ہے دین کی بنیادی الف باتہ کبھی ہمیں پتا نہیں ہے اے بی سی کا نہیں پتا لیکن وہ بندہ جسے اے بی سی کا نہیں پتا وہ بھی علماء کو ڈسکس کرے گا ان کو گاریاں دے گا دین کے حوالے سے حرزہ سرائی کرے گا اور بگواسات تک بھی ہے وہ کر کے ساتھ ہی پیرن خوشی کے عالم میں ساتھ ہی مذاق کرنا شروع کر دیں گے تو میرا رب فرماتا ہے اللہ کی آیتیں ایک تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں پھر اللہ کی نشانی ہیں آیت کا مطلب ہے نشانی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہے اللہ کرے یہ چینج آئے ہمارے دلوں کے اندر بھی کہ ہم اللہ اور رسول سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کو دل سے تسلیم بھی کریں اور دل سے ان کا احترام بھی کریں تو ایک تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ طلاق دے دیں اور پھر بولے نہیں تھی میں نے تو مذاق میں طلاق دی تھی یہ مذاق ہے کوئی دین کا مذاق شریعت کا مذاق میرے نبی نے اشارت فرمایا ایک بندہ طلاق اگر یعنی آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہے مذاق میں بھی سنجیدگی ہے تین چیزیں اس میں طلاق ہے نکاح ہے اور اطاق ہے یعنی ایک بندہ اگر مذاق میں بھی طلاق دے گا تو بے شک وہ ہزار مرتبہ کہتا پھرے کہ میں نے مذاق کیا تھا طلاق واقع ہو جائے گی ایک بندہ مذاق میں نکاح کرتا ہے یعنی گوہوں کی سور موجود ہوں اور لڑکی اور لڑکے کا مذاق مذاق میں اجابوں قبول کروا دیا جائے تو نکاح واقع ہو جائے تو اس کی بیوی بن جائے گی نبی علیہ السلام کا فرما اور اسی طرح یعنی غلام کو ازاد کرنا اگر کوئی مالک اپنے غلام کو آج کر تو غلامی کا دور نہیں ہے یہ کہہ دے کہ انتہرن تو ازاد ہے اور ساتھ ہی بولے میں نے مذاق کیا تو یہ مذاق بھی سیریس ہی تصور ہوگا یہ میرے نبی کا فرما ہے اس لیے اللہ کی آیتوں کو مذاق کے طور پر نہیں لینا چاہیے چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ مذاق میں بھی اگر کریں گے تو وہ واقع ہو جائیں گی ان کا اثر ہوگا بعد میں پھر جتنا مزی ایک بندہ دلائل دیتا رہے کہ میں تو مذاق کرنا میں دیکھیں آپ کسی کو تھپڑ مارے موں پہ رکھ کے اور بولیں میں نے تو مذاق کیا تھا اگرے بندے کی جان چلی جائے آپ کسی کے کپڑوں کو آگ لگا دیں اس کا سوٹ جل جائے جسم جو ہے وہ جال جائے آپ بولیں میں مذاق کر رہا تو بھئی اثرات ہوتے ہیں یہ تو ہمارے محوض کے حوالے سے میں نے بات کی ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تین چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ ان کا مذاق بھی حقیقت ہے تو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہیں بنانا چاہے وَذْكُرُوا نِقْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اب مسلمانوں کو بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر کتنی ہیں اللہ کی نعمتیں کنو یاد کرو ان کو تو میں تو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کے بار کے نیچے تم دبے رہو اور ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہو تمہیں تو یہ کبھی بھی جائز نہیں ہونی چاہیے بات کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق دیکھو اللہ کے تمہارے اوپر احسانات کتنے ہیں اس کے انعامات کتنے ہیں اور پھر یہ دیکھو وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اللہ نے تمہارے اوپر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمہیں کتاب دی ہے حکمت دی ہے تمہیں سنت اور حدیث ادا فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم آیتِ الٰہی کو اللہ کی آیات کو مذاق بناو گے تو اس سے بڑا تو کوئی ظلم نہیں ہو سکتا یعنی رسول اللہ وہ اللہ تمہیں ان ساری چیزوں کے ذریعے سے نصیت کرتا رہتا ہے نصیت کو غور سے سنو دل کے کانوں سے سنو اور اس کو اپنے دماغ کی تختی کی اوپر ہمیشہ کے لیے محفوظ کرلو وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے نرتے رہا کرو وَعْلَمُو خوب جان لو اَنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْنُ عَلِيمُ کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی تقوی بھی اللہ کا اللہ کا خوف اور دوسرے نمبر پہ یہ بات کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ان دو چیزوں پہ اگر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو پھر باقی سارے کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں ان دو چیزوں کی اوپر اگر ایک انسان عمل کرنا شروع کر دے تو باقی سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں درست ہو جاتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرنا شروع کر دے اللہ کا خوف اور یہ یقین کر لے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ اس سے واقف ہے عظیم ہے تو انسان کی زندگی کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے تو آج کے اس مقتصر سے درست کے اندر ہم نے عورت کی عدد کے حوالے سے ہی چند چیزوں کو ملحظہ کیا اور اس کو سمجھا یعنی مقتصر سمری اس کی یہ بنی کہ اگر کوئی طلاق دے بیٹھے طلاق رجعی تو کیا کرے یا تو معروف طریقے سے اس کو روک لے یا معروف طریقے سے اس کو کیا کر دے چھوڑ دے اور معروف کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اور کبھی بھی عورت کو ضلیل و رسوہ کرنے کے لیے اس کو رجوع نہ کرے اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا ہمیں جندگی کے تمام معاملات میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم خلوت میں کوئی کام کریں یا جلوت میں کریں تنہائی میں کریں یا مجمع میں کریں اللہ ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اس کا علم اس کے پاس موجود ہے اور اسی کی بنیاد پر قیامت والے جن ہمیں حساب و کتاب دینا ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے مند کی دنیا کو منفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين